موسیقی کہ اس فیصلین حبابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر حیث ہو جائے گا تو لوگ آپ پڑھاتے کس لیے ہیں لائبرینیوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھیں گے ان کو عق لگا دیجئے آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدان منطری اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی سناکھ کو چھیننا چاہتے ہیں ہمارے دیش کے پدان منطری سر وطن عزیز کے وزیر آزم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں اپنے بچپنے میں جب حصی پڑتا تھا تو میں نے ایک سٹیچو کی خوٹو دیکھی تھی پریس کنگ آف مہنجداروں ایسا لگتا ہے کہ وہیسا ہی لگ رہا ہے کہ پدان منطری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراد بن چکے ہیں وہ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا تھا کہ 22 جنوری ایک تاریخی دن ہے بلکل تاریخی دن ہے 22 جنوری کی بنیاد 6 ڈسمبر 92 کو رکھی گئی 22 جنوری کی بنیاد 86 میں تعلے کھول کر رکھی گئی 22 جنوری کی بنیاد جی بی پنٹ نے رکھی تھی اس لیے تاریخی دن ہے اور تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ سر اسی ایوان میں 16 ڈسمبر 92 ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا آپ بتائیے کہ آج اس ملک میں چاہے کوئی سیکلر پاٹی کا ہو یا جو بھی ہو بلکہ سب سیکلر ہے برا میں ہوں کسی محمد نہیں ہے کہ 6 ڈسمبر کی بات کی جائے اور وہ تاریخی دن اس لیے بھی اصل انصاف کرنے والوں میں ایک ان سی ایلٹی کے چیئرمن ایک گورنر اور ایک نامزد شدہ رکنے پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے اب آپ بتائیے میرے پاس بچا کیا ہے بچا یہ ہے کہ آرٹیکل 32 بچا ہے جس کو بابا سب ایمبیٹ کرنے دیا آج ملک کے سترہ کور مسلمان بھارت کے وزیر آزم پر اعتماد بروسہ نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بتا رہا ہوں کھول کے کہہ رہا ہوں اگر آپ آرٹیکل 32 کا ڈیو پروسیس ہی ختم کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا سر کیا بچے گا میں تو یہاں کھڑے ہو کر وہ سپریم کورٹ کے مایاناز بے باگ وکیل دشن دوے کی طرح تو نہیں کہہ سکتا مجھے آج بھی رول آف لاو میں بھروسہ ہے مجھے آج بھی خانون پر سمیدان پر بھروسہ ہے مگر ڈیو پروسیس تو فالو ہونا چاہیے ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا ایک تاریخی دن 22 جنوری تھا ایک تاریخی دن 31 جنوری تھا سر رات کے اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں سر 600 سال کی مہرولی کی مسجد کو بغیر کنوٹیس دیئے آپ نے ڈیمالیس کر دیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدھان منتر اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناہ کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بھی چاہیے مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں آپ بتائیے سترہ کور مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے پھر میرا وجود کیسے مانے رکھتا ہے میرا شناہ کیا مانے رکھتا ہے رول آف لاو کیا مانے رکھتا ہے اچھا 1991 کے پلیسز اور ورشپ ایک پر کیوں نہیں بولتے آپ لوگ آپ اس پہ خائم ہے ہی نہیں ہے آپ پانسو سال کی بات کرتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانسو سال پہ مت جائیے بوٹ پہ جائیے جینیزم پہ جائیے شہویزم پہ جائیے کہاں رکیں گے ارے اس دیش کو آزادی ملی 47 میں سمویدھان ملا ہم کو بابا ساہب امبیٹ کرکا برابری کا اس سے پہلے تو راجہ رجوالے تھے جمہوریت نہیں تھی لوگ تھنتر نہیں تھا مگر آپ اس کو اس بارے میں لے گی جائے کہرے پانسو سال آگے کیا ہوگا بتائیے آپ کسی ایک سیولائیزی سر اس انگریزی میں کسی نے کہا تھا سیولائیزیشن کینوٹ بھی ری ریٹن بائی ہیٹریٹ حصی کینوٹ بھی کریکٹڈ بائی ڈیمولیشن آپ یہ نہیں کر سکتے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب موریخ تاریخ لکھے گا نریندر موڈی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کو گاندھی امبیٹ کر کے دیش کو میں نے ہندو راشتہ گنا دیا اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وقیل تھے ان کو سامنے لاکر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں یہ دلیل تھی سروے ہوا تھا سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں اس کے کوئی دلیل کوئی ثبوت کوئی شواہد نہیں ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے آپ خود دنیا کو دیکھیں ملک کو دیکھیں اس فیصلے نے کہ ہم عقیدے کی عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں اس نے جو راستہ دکھلایا ہے اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو اس مسجد کو بھی لو اس مسجد کو بھی لو اس کے اوپر بھی اس کا مطلب ہے کہ خانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا انتیاز تھا صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھایا کہ نہیں ان تمام قوانین اور قوائد کی لائبریڈیوں کو ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ کوئی چیز نہیں ہے فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدت عقیدے کی بنیاد پر ہوں گے عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے تو ملک پیسے چلے گا یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنے عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی وہاں حقیقت اور ثبوت اور شواید کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا تو ملک پیش دی جڑے گا یہ ایک بات ہے سوچنے کی ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ جین ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ عیسائی ہو کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا اگر مقابلے کے اندر تماؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت کے عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں سمجھدار اور بڑے بڑے وکلا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلہ نہیں بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر حیث ہو جائے گا تو پھر لوگ آپ پڑھاتے کے لیے ہیں لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں ان کو آگ لگا دیجئے یہی مسئلہ ہے یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا علمیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے قانون کے اوپر نہیں ہے ہم سے جڑے رینے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد